السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیرس ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیرس ہیں آج موسم بہت ہی ٹھنڈا بہت ہی چلڈ کیونکہ کررات آدھی رات کو بارش آگئی تھی اور بارش کی وجہ سے ابھی بارش کا موسم بناوا ہے تو ماشاءاللہ سے جتنے دن یہ بارش آئی گی اتنے دن تھنڈا موسم رہے گا بہت ہی خوبصورت بہت ہی امدہ موسم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کی موسم چیک کریں بلکل ذرا بھی دھوپنی ماشاء سے بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور آج بہت ہی خوبصورت موسم کے ساتھ ہلکی ٹھنڈی ہواہی بھی چل رہی ہیں یہ بہت بہترین قسم کا ہے ہاں بھئی آپ کو دیلی موسم کا سورہ تحصیل دیتا ہے لوگ کہتے ہیں پنجاب میں یہ ہے پنجاب میں پنجاب میں دیکھیں گرمی بہت شدید ہوتی ہے ہوتی ہے تو طبیعت سے گرمی ہوتی ہے اور سردی ہوتی ہے تو طبیعت سے سردی ہوتی ہے کیونکہ یہ کھولا علاقہ ہے جب میں بھی کھول علاقے ہیں چاہے بلوچستان ہو پاکستان کے کسے بھی کورا ہو جو کھولا علاقہ آتا ہے وہ سردیوں میں زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرمیوں سے زیادہ کرم ہوتا ہے اسی وجہ سے پنجاب میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور ملکان کے قریب ہے ایکویٹر ایکویٹر کو سب کو پتا ہوگا کہ ایکویٹر کیا چیزت ہے ہمارا آج کا پلان تھا کہیں جانے کا شہر اور شہر سے مجھے کچھ چیزیں لینے تھی پر علاقہ نے کہا آج نہ ہی جائے تو بہتر ہے اس لیے کیونکہ موسم کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے اور بارس میں بارس تیز ہو گئی تو یہ ہمارے لئے مصیبت اور مسئلہ بن جائیں گے تو دیکھیں بارس تو رحمت ہے الحمدللہ لیکن بارس شوری پنجاب میں سیچویشن کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس ٹائم پر سفر نہیں کریں تو بہتر ہے کیونکہ پنجاب میں کچھ ہی سڑکیں ہیں گاؤں دی ہاتھوں میں کچھ ہی سڑکیں ہیں اور وہ بارس میں بہت ہی سلپری ہو جاتی ہیں بائک اور گاڑی کے لئے نقصان ہوتی ہیں انسان کا ایکسینٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بات میں سمجھی بلکل واقعی میں صحیح ہے کیونکہ رات میں بارس ہو گی تھی اور ابھی بارس بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ بارس کبھی بھی ہو سکتی ہے اب آیا شام ہے اور یہ رات میں تو آج نہیں آتے کل جاتے ہیں کل کا پلانٹ صحیح ہے کیونکہ میری ساسوما بھی تھوڑی بیزی تھی اور وہ چل رہی تھی ہے ہمارے سے تو ہم نے موسم دیکھا ہم نے لانے ہم نے پلانٹ کیسل کر دیا چینج کر دیا کل چلیں گے موسم دیکھاتے ہیں کل بادل گھلے ہوئے میں یہ کبھی برس سکتے ہیں تو پیسے تو بہت خوبصورت محول آ رہے ہیں موسم میں بندہ سمو سے پکوڑے کھاتا ہے سمو سے پکوڑے کا انظام کرتے ہیں اور گھر بیٹھتے ہیں بہتر یہ ہے اس میں سیفٹی بھی ہے اور جس طرح سے بارش بنی ہوئی ہے یہ بارش آج ہوگی لازمی ہوگی تو ابھی گھاری بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور کل جائیں گے انشاءال کچھ شاپنگ کرنے یہ کی ابھی بارش جو ہے امید نہیں کہ ہوگی اور چاچو کی گھر سے کھولے تھی کیونکہ میں نے دو سے تین دن پر ایک ڈین ملایا تھا چاچو کے گھر پہ کہ مجھے ان کے بجیس کے کچھ سیٹس وغیرہ کے لیے جانا تھا اور باجر وغیرہ کے لیے جانا تھا اور اصل میں نہیں جا سکا تھا کیونکہ بیچ میں پریکٹیکل ہوئے تھے اور پریکٹیکل کی ڈیٹ آگے تھی اس وقت میں نہیں منا سکا جا سکا تو آج میں نے شاپنگ کا تو کینسل کر دیا جو پرامیس کیا تھا وہ پورا کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ لازمی ہے کیونکہ میری ایک بات ہوئی بھی تھی جو کہ میرے کزن کے بیٹے سے ہوئی بھی تھی وہ میرا بیٹ کریں دوبارہ فون کٹ چکے ہیں کیونکہ کل انہوں نے فون کیا میں نے کہا میں تو پریکٹیکل دینے ہوں میں بھول گیا تھا پریکٹیکل کے دن ہی میں نے پرامیس کیا تھا تو خیر ابھی جا رہے ہیں ان کو بلاتے ہیں پر چل دیں شہر اور بجیس کے لئے بولاتے ہیں کیا لینا ہے کس طرح کی میں فیڈ دیتا تھا کیونکہ میرے بجیس معاشرہ سے تین تھے جو کہ پچاس سے ساٹھ ہو گئے تھے تو ان کی جو فیڈز ہی نا وہ میں نے بنائی تھی جس میں کچھ مکس قسم کا باجرہ تھا اور سیویڈ میں کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں گا رستے میں لینے کے بعد تو ابھی جا رہے ہیں چچوی گھر ویٹ کر ہم احمد پر کے میں ہٹے پی آگے ہیں ابھی ہم ڈونڈ رہے ہیں باجر کی شاپس اور جہاں توتے بغر ہوتے ہیں وہ شاپس جاپ پر باجرہ ملے گا تو یہ میرے کزن کے بیٹے آلی ہے مجھے لے کے جا رہے ہیں وہاں پر تو اصل میں ہی نہیں کہ توتوں کے لئے ہم نے فیڈ بغرپ تیار کرنی ہے بھی ہم جارے ہیں ڈیریکٹلی وہاں ہی اسی شاپ پر جہاں سے یہ سیڈز بغرہ ملیں گے ہمیں اور کہنے کی بات یہ کہ ہمارے سسر صاحب اور ہمارے سالے صاحب میاں آئے ہیں وہ بھی کچھ اپنا سمالے نے آئے رہے ہیں یہیں کئی ہوں گے ملے تو ملنے کے اسے بہت چھوٹا شہر ہے رستہ میں اسے بلکات ہو سکتی ہے فیلال تو ہم جارے ہیں اپنے کام سے جو کام کے لئے آئے ہیں تو ہم گاہے تھے سامنے شاپ تو تعلق ہے وہ گئے میں بھائی تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس جو ہماری ضرورت کے مطابق باجرہ ہے کہ نہیں ابھی چلتے اندر یہ بھی ایک پیرٹس کی شاپ یہاں پر باجرہ تو سب پڑا ہوئے ان کے پاس ہے نہیں دیکھتے ہیں ہونا تو چاہیے بھائی میں آیا تھا گھر سے الگ الگ سیڈ بنانے کے لئے مجھے چاہیے تھا یہ کنگنی اور اس میں سن فلاور سیڈ اور اس کے علاوہ جائی وغیرہ مکس کرنا تھا مجھے لیکن یہ کٹھا مجھے مل گیا یہاں پر اس صورت میں اس میں بھائی باریک کنگنی ہے سوری کنگنی ہے پیلی والی اور لال کنگنی ہے اور باجرہ اور سن فلاور سیڈ اور جائی ہے یہ چار ایٹم پانچ ایٹم اسے مکس ہے ساتھ ہم نے یہ بانگ کا بیج ملالیا ہے یہ تھنڈی تاثیر سارے ہم نے بنا لیے پورے ایک ایک پورے ایک فیڈ بنالی بنے اور وہ علی لے کے کھڑا ہے بار میں اور یہ ان توتو کے لیے ہوتی ہے یہ باجری توتو کے لیے ان کی بریڈنگ کے لیے تو ابھی جا رہے ہیں ابھی لے کے شویر بنا کے اور آگے سے کچھ مجھے سیرپ بھی لیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہاں ملیں گے ابھی چلتے ہیں باہر میڈکرسٹر میں یہ دونوں چیزیں یہ وائیڈ لینڈ کا سیرپ اور کلش ایم پی اس کے ساتھ لائزوویٹ فائزر کا ہے وہ ملا نہیں یہاں سے اب ہم دوسری چاک جا رہے ہیں وہاں سے شاید مل جائے تو اس میڈکرسٹر کیا ہے کہ بھائی یہ شاٹ ہوگی ہے چلتے ہیں دوسرے میڈکرسٹر سے مہمو کرتے کہ وہاں ہے کے نہیں تو ابھی یہ دوسرے سیرپ تو مل چکے ہیں تیسرے پیچھاتے تو بھائی یہ سیرپ میں بہت رولایا ہمیں اس کے لیے ہمیں یہاں چاک عباسی آنا پڑا جو کہ چاک منیر شہید پہ نہیں ملا تو یہ بہت دور آگئے ہیں خیر سیرپ مل گیا کام ہو گیا بھی چلتے ہیں اور فیڈ تیار کرتے ہیں آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں کہ فیڈ کس طرح تیار کرتا ہوں میں میں نے ماشاء اللہ تین توتو سے خیفٹی سکس توتے بنائے تھے تو مطلب وہ بریڈنگ کا طریقہ ہوتا ہے توتو کی موڈ کو سمجھنا ہوتا ہے ان کو کچھ فیڈ اچھی دینے ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے آپ توتو کو خوش رف ہو گئے اپنی فیڈ دیتے رہو گئے تو وہ بریڈنگ بھی اچھی کر رہیں گے تو میرے کزن تھے ان کو تینچن کی توتو بریڈ نہیں کر رہے ہیں تو اب ان کو انشاءاللہ پیڈ کرک دکھائیں گے کس طرح ہوتی ہے تو یہ ان کی ہلپ کر رہا ہوں اور سویر والوں کے بھی ان کے بھی توتو بریڈ نہیں کر رہے ہیں دونوں پہ لیے میں نے باجر بنا لیا ہے یہ میرے کزن کا بیٹا ہے علی تو یہ ان کے یہ آدھا ان کا آدھا جو رہا سویر والوں کا ابھی چلتے ہیں جو چیز ہمارا کام ہونا تو ہوگی ابھی اور دیکھتے ہیں کچھ مارکٹ سے لینا ہے رکی مائے manufacture شرط کو پوچھتا ہیں لینا چلیں گے وہ میں نے کے کے فوت ہے یہ میں باغ کی والا ہے ایک اللہ một ہمارکٹ دکھاتے ہیں باؤ تھا ہمارس ایک اللہ ہونا چلناھی ہم نے زنگر اورٹ کیا ہے بھائی کے لیے اور یہ اپنے لیے آردhnے ہم نے ہغنت ن Tisch میں نے بینیش کیا کھا بھائی نہیں ہے وہ ویٹس ایک اللہ صرف كے کے فوت زنگر آگئی ہے بھائیٰ یہ بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے یہاں کا زنگر بہت اچھا ہے لب ہمیں دو سے تین بار ہے یہ بھابی بھی یہاں سے ہی پودے لے تھے اور ایک جل جا تھا وہ ایک چینج نہیں کرے وہ خود با خود اوگ جائے گا کیونکہ نیچے سخت زمین آگے کسی طرح سے سڑ گیا ہوگا تو بابا کہ رہا ہے پانی دیتے رہا اور صحیح ہو جائیں گے تو یہ ہی پودے ہیں ابھی دو اور لے انہوں نے گھر کے لئے ابھی چلتے ہیں ان کو لے کے بائک پر لوڈ کرتے ہیں یہ انہوں نے ماشاءاللہ سے چھوٹی سی ایک سینری بنائی بھی ہے یہ نرسری ہے یہاں پر جس قسم کے پودے چاہیے آپ مل جائیں گے ہر قسم کے پودے فل اور فروٹ وغیرہ کے اور درختوں کے ہر قسم کے ایٹم ہیں یہاں پر یہاں سے جنب بھابی رہی گئی تھی اب ہم بھی دو لے رہے ہیں وہ بابا پیک کر رہے اس کو گھر جا کے لگا دیں گے یہاں پر یہ بہت بڑی سینری ہے شہر کے اندر لگائی بھی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری قسم کی سارے سمال لے لیے ہیں ہم نے کھاپا وغیرہ کرنا تاہل کا بھولتا حالی نے وہ بھی کر لیا اور ہم نے اپنے اسکی میٹ کھالی اور ابھی رستے میں ہم پوستے آ رہے ہیں تو فروٹ تو بہت مہنگے ہوئے ہیں اور میں نے فون کے گھروں کو بھی کوش نہیں چاہیئے چلتے ہیں سیدھا گھر کی طرف اور باجرہ وغیرہ بناتے ہیں بجیج دوتے کا اور اس کے بعد آج جو ہے نا کوئی سین ہے گھر میں کیک شیک کا وہ سسر صاحب لے کر جا رہے تھے تو مجھے بل کر انہوں نے گھر لے جاؤ مجھے ٹائم لے گا اس سے پہلے کیک نہ پکل جائے تو آپ جا رہے تو لے جاؤ تو کوئی بھی ہمیں ہیڈور کر دیا ہے اور ابھی ہم جا رہے سیدھا گھر اور گھر جا کے پہلے باجرہ بناتے ہیں اس کے بعد باقی یہ جو سین ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں بعد میں تھوڑ دیر میں کیا سین ہے ابھی جا رہے ہیں ہم سیدھا گھر احمد پور سے ٹرن لے کے سیدھا گھر جا رہے بھی ہمیں بنایا ہے چاچوں کا سامان ہم نے لے کے دے دیا اور باجرہ بھی ان کا بنا دیا اور باقی مضامل والوں کو باجرہ میں نے مضامل کو دے دیا وہ سائیکل پر جا رہا ہے تو وہ سامان باجرہ بھائے لے گیا ابھی چاہرہ ان کے گھر پر ان کا باجرہ ریڈی کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس طرح میں نے کیا کیا چیزیں لیا اور کیا کیا مکس ہے تو ابھی چاہ رہے ہیں گھر میری وائف کی کولیں بھی آ رہی تھی وہ ویٹ کر دیا جاتے ہیں گھر تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں چھنڈا پانی پیتے ہیں اور باجرہ بناتے ہیں اور دکھاتے آپ کو کس طرح کا باجرہ ہم نے بنایا ہے اور آج کا دن یہ میں نے ایکسپینڈ کیا ہے اور ابھی تھوڑی دیوارہ مضامل کی شاید بھرترے ہیں جو ان کے والد صاحب جوانا کیک لے رہے تھے تو ہم نے دے دیا رہے ہیں اور باقی وہ اس گھر کا سامان ہورے لگتے ہیں اور شاپ کا سامان لگتے ہیں ہم نے اپنا کیک دھر پوچھا دیا ابھی جا رہے گھر اور ملتے ہیں علشبہ سے مضامل کی بردے کی سیلیویشن ہو رہی یہاں پر ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے بہزمان خصوصی آ چکے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بیٹھی بھی ایک میسیس چھوٹی سی ہے اور حمزہ اور اس کی سسٹرز تینوں آئیں ہیں اور ان کی والدہ آئیں ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ علشبہ ہیں جو کھڑے گئے کیک کو گھرے رکھ رہی ہیں اور ایک منٹ میں میں سیٹ کروں گا اس کو دکھانا ہے ایسے نہیں کہا تو ابھی مضامل بھی بٹھا ہوا ساتھ میں اور علشبہ سنا سوہیل سب کیک کے اوپر بڑی ترسیوی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کے پیٹ میں آئے گا اور کب یہ کٹے گا جلدی کرتے ہیں ابھی اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ مہمان سارے آ چکے ہیں اور مضامل جانے تیاریاں کر رہا ہے آج مضامل کی بڑے سلویٹ کی جاری ہے اسپیشلی تو سب کا ویٹ کیا سب فری ہو کے اپنے کاموں سے آ چکے ہیں اور ابھی دکھاتے ہیں کس طرح سلویٹ کیا گیا تو بھائی سب سے پہلے مجھے دنوائیٹ کیا گیا کیونکہ میں تھوڑا سا اس پر اوگنائز کر رہا ہوں تھوڑا تھا اور ساتھ ہمیں ویٹ ہی ہے سنا کےک کا سنتی اُڑتے بھی آئی ہے تو ابھی کیک کٹائی کے لئے ہمارا بڑے بوائے ریڈی ہو چکا ہے دندی سی جیٹوپی پہن کے بڑے ہو گئے خوشی سے سنبھل نہیں رہا اچھال اچھال کے جو کیک کے اوپر بار بار گر رہا تھا ہم نے بلا روکو تھوڑا سا ویٹ کرو ابھی سسٹم ہمارے لگانے والے ہیں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اور کیک کے اوپر ہم لگاتے ہیں یہ کینڈل اور یہ کینڈل لگ گئی چیز رڈی ہری آپ مطابق کندا 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 وہ مuttud ہم کندا موسیقی 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 بہتر ہوئی تو ٹھیک نہیں تو ان کو ہسپریل لے جائیں گے اور شہر سے بھی ہوگا جائیں گے ایسی ہے رجبہ تو خیر میرے ساتھ سمان کی طبیت ایسی خراب تھی کیونکہ ان کی ٹانگ تھوڑی تکلیف بڑھ چکی ہے میں خیر کوئی چوٹ لگی تھی شاید ایسی ہے نہیں شاید جام ہوگی ہے جو ہے وینز یعنی رگیں بلوک ہونے کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں تکلیف ہوئی ہے اب یہ بہتر ہے ڈاکٹر بڑھاتے ہیں ہم تو اندازہ لگا رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ رگے جام ہوگی جیسے لچبہ کے لیے پاؤں میں رگے جام ہوگی کی وجہ سے ہوا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی چوڑ بھی ہو سکتا ہے اندھر نہیں اللہ بہتر جانتا ہے اب وہ چوڑ بھی شاید بہت پہلی لگی تھی اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے ایسی ہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اللہ بہتر کہہ کل سے دیکھتے ہیں جو بھی سینوں کا تکلیف کم ہوئی تو لے جائیں گے اور ہسپٹل بھی رکھا دیں گے سکتا ہے کہ کم نہ ہوئی تو ڈائیک ہسپٹل لے جائیں گے پھر ہم اپنے کام ڈیپ ڈیپ ڈائیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو بھی سینیں دونوں میں سے ایک ہی کرنا ہے ہم نے جانا تو شہر ہے ہی ہے کیونکہ ان کی ٹانگ میں تکلیف زیادہ تھی آج برحال آج ہم نے مزمل اور سوہل اور اپنے چاچواروں کے توتوں کے لیے بجرہ بھی بنا لیا جو میں نے ایک بارمیس کیا ہوا تھا کیونکہ میں نے جب کراچی میں توتے رکھے تھے وہ تین تھے اور تین سے ففٹی سکسٹی ہو گئے تھے تو میں نے بریڈنگ کی تھی ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی اور تندر سیحت مند توتے تھے تو ان کی توتے بریڈ نہیں کرتے تو اس وجہ سے میں نے ان کی ہلپ آؤٹ کی برحال ہم یہ روکار سے بات ہو رہی تھی وہ بھی کافی کوشت سے ایکسائیڈیڈ تھے کیونکہ ہم لوگ واپس آنے ملے ہیں انشاءاللہ کراچی بہجات ہم کراچی ہوں گے انشاءاللہ آگئے چھے طریق تک مدب آپ تیس سے کلے کتیس ہوگی تو چھے تک ہم نے واپس جانے اور بیچ میں ٹکٹس بھی کرانے ہوگی تو بیچ میں نالج بچائیں گے ٹکٹس بھی کرا جائیں گے تین سے چار دن پہلے پاس دن تاکہ صحیح ٹکٹس بجائیں تو ابھی ہم اپنا ولوگ کا اینڈ کر لیں گے کافی رات ہوگی سونے لیں گے تو اسی کے ساتھ ہم اپنے ولوگ اینڈ کرتے ہیں نائر ملک کو خوش آمدید ویلکم اور اگر ولوگ پسند آئے تو لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کیجئے اور اپنا خیال لکھئے ہمیں بھی دعا میں یاد کیجئے اور اللہ پاک آپ کو بھی ہستہ بستہ رکھے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ